سلام علیکم فرنس امید قطعہ آپ سب لوگ ٹک ٹک ہوں گے اور ہیڈیت سے ہوں گے تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے آہ مانگو ڈیوی میں وہ دیکھ لیتے ہیں یہ نوٹس میں نیسکرپشن میں دی ہوئی ہے آپ لوگ وہاں سے جا کے اس کو ڈاللوڈ کر سکتے ہیں تو لاسٹ جو ہے نا لاٹسٹ ویڈیو ہم نے جو کلیٹ کی تھی وہ یہ تھی انزار ٹوان اس فنکشن میں جو ہے نا اس فنکشن کو ہم نے کلیر کیا تھا اس لیکچر میں کہ ہم کس طرح یوز کرتے ہیں انزار ٹون فنکشن ایک ہی ڈاکومنٹ کو کلیکشن میں ایڈ کرنے کے لیے یوز ہوتا تھا اب وہ ہم دوسرا والا دیکھ لیتے وہ بھی انزار ٹن میں ہے کلیکشن کو انزار ٹاگر کوئی منی ڈاکومنٹ انزارڈ کرنا چاہے تو وہ کس طرح کر سکتا ہے تو اس کے لیے ایک الگ فنکشن ہے اس میں مانگو ڈیو میں وہ انزارٹ میری فنکشن ٹھیک ہے اس فنکشن اس جو انزار ملٹیپل ڈاکومنٹ انٹو دا کولیکشن سینٹکس سینٹکس جو ہے نا وہ یہ ہے کولیکشن کولیکشن سینٹکس سے وہ یہ ہے کولیکشن ڈاکومنٹ انزارٹ میری اور اس میں جو ہے نا آپ نے ڈاکومنٹ ڈسکرائب کرنے کے یہ میں نے کرنی ہے ٹھیک ہے انزارٹ میری جو میں نے پروگرام ہے وہ نیچے دیا ہوئا ہے آپ لوگ اس کو بھی چک آؤٹ کر سکتے ہیں یہ نوٹس میں ڈسکرائب میں لنک دے دوں گا آپ وہاں پہ جا کے اس کو ڈاؤن نوڈ کر سکتے ہیں تو چلی ہم کر دیتے ہیں کہ ہم میری انزارٹ میری کس طرح ہی اس کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے مانگو ڈیو میں کنیکٹ ہو جانا ہے اس کے لیے آپ لوگوں میں مانگو ڈیو میں لکھنا ہے مانگو ڈیو میں لکھنے کے بعد آپ لوگ مانگو ڈیو کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگ لکھیں گے ڈیوی ایس شو ڈیوی ایس تو یہ آپ کو کسی بھی ڈیٹا بیسے ہیں مانگو ڈیو میں اور شو کرے گا تو ہمارے پاس یہ ہے یہ سارے ڈیٹا بیسے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم ایک کو لے لیتے ہیں جس طرح ہے ہمارے پاس زہد والا تویز آہ زہد تھوکلٹ کریں گے تو اس میں ہم پر ٹیٹا انڈرٹ میں نہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم پہلے شو کولیکشنز کر دے دیں کہ ہمارے پاس جو زہد کا ڈیٹا وسے اس میں کدنی کالیکشنز ہیں تو اس کیلئے ہم شو کلیکشنز کا کیوں ڈیوی کا کروgren ہو کریں گے تو ہمارے پاس دو کконلیکشنز ہیں ایک ہے ہسپیٹل اور ایک ہے سٹڈنٹس ٹھیک ہے تو اب ہم نئے کر سکتے ہیں یہاں پہ یا اس میں اگزسٹنگ میں بھی ہم ڈیٹا انزرٹ کر سکتے ہیں تو چلے نیا کریٹ کر دیتے ہیں پہلے پہلے تو اس کے لئے نیکو کریٹ کرنے کے لئے میں نے پہلی بھی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ڈیوی ڈاٹ آپ لوگوں نے کریٹ کولیکشن سی میں پر سی کو کپٹل دیکھنا ہے ٹھیک ہے کولیکشن اس میں اس کا نام دینا ہے کولیکشن کا تو میں دے دیتا ہوں ٹیچر ٹیچرز لیٹس اپس یہ کولیکشن کرتا ہوں تو آپ لوگ کے پاس یہ آ رہا ہے کہ ٹیچرز کا کولیکشن نے وہ کلیٹ ہو گیا ہے پیچھلے والے کمنٹ میں ہم نے دیکھا تھا سوری پیچھلے والے کمانڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں دو صرف دو ہو تھے کولیکشن اب ہم دوبارہ سے شو کولیکشن کر دیتے ہیں کہ یہ جو ٹیچرز کا کولیکشن ہے یہ ہمارے پاس آ گیا ہے کہ نہیں شو کولیکشن تو ہمارے پاس ٹیچر والی بھی آ گیا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم ٹیچر والے میں جو ہے نا رو وہ سوری رو یا ریکارڈ کو انزارٹ کرتے ہیں جو جو کہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک وہ ہے انزارٹ منی انزارٹ منی کو یوز کر کے ہم اب ٹیچرز میں جو ہے نا ملٹیپل ڈیٹا ایڈ کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں نے ڈیوی ڈاٹو آہ ٹیچرز آپ لوگ نے سب سے پہرے ڈیوی ڈاٹ ٹیچرز آپ لوگوں نے ڈیوی لکھنا ہے ڈاٹ ٹیچرز جو جو کہ آہ اس کلیکشن کا نام ہے آپ لوگوں نے کلیکشن کا نام لکھ نہ ہے اور حقے ہم لوگوں آپ لوگوں نے انزارٹ منی لکھنا ہے کیونکہ ہم منی ڈیٹا انزارٹ کرتے ہیں یہاں پہ تو اِس لئے ہم انزارٹ منی لکھیں گے اگرą آپ لوگ ان اللہیں ون ڈیٹا اینٹر کرنا ہے تو آپ لوگ سمپلی یہاں پر وان لکھیں ٹھیک ہے ٹیچ laboratoro نے بات کر لیتے ہیں انزارٹ منی لکھیں اور یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو دیان رکھنا چاہیے کہ یہ جو مینی ہے نا یہ اس لیے جو تھے کہ آپ اس میں ملٹیپل جو ہے نا ڈاکومنٹس انزارٹ کرے تو ملٹیپل ڈاکومنٹس آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پروگرامنگ میں جسارا الگوریتم میں ہیں یا سی پلس پلس میں ہے پائتن میں ہیں تو ایک مینی جب ہم کچھ انزارٹ کرتے ہیں وریابلز بغیرہ تو اس کے لیے ہم کیا چیزی یوز کرتے ہیں ایرے ٹھیک ہے تو یہاں ایرے کو سائن کرنے کے لیے جہاں پہ ہم لکھیں گے انزارٹ مینی جواب لوگ لکھیں گے تو یہاں پہ ایک ایرے لکھیں گے کہ یہ جو ہے نا مینی ڈاکومنٹس ہے اس لیے ہم وہ ایرے کو کنسیڈر کرے گا یہ اس والے بریکٹس میں جب وہ دیکھے گا تو یہ کنسیڈر کرے گا کہ اس میں مینی ڈاکومنٹس ہے جو کہ اس نے ایرے میں ڈالا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ والا دیکھے گا اس کے بیچ میں میں نے پہلی پیچھلی ویڈیو میں بتایا تک ہے کہ اس دو کرلی بریسز کی بیچ میں جو آپ ڈالیں گے وہ ایک ڈاکومنٹ کنسیڈر ہوگا اس طرح آپ دوسرا والا ڈاکومنٹ بھی اس طرح ڈال سکتے ہیں اس میں جو بھی آپ فوٹ کریں گے وہ دوسرا والا ڈاکومنٹ کنسیڈر ہوگا چونکہ ہم نے میری ڈال لیا ہے تو ہم میری جو جو ہے نا ڈاکومنٹ یہاں پہ فوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کریں گے ون بائی ون کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم ایک والا جو ہے نا ڈاکومنٹ کریٹ کرتے ہیں اس میں ہم لکھتے ہیں لڑ سپوز نیم ایک لکھتے ہیں نیم اس کا جو ہے نا میں نے پہلی بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے سمپلی اس کو کنسیڈر کرنے کے یہ جو ہے نا یہ ایک ویریابل ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اس آئین اوپریٹر اس طرح لگنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ لوگ نے اس کو ایک ویلیو جو ہے نا اس آئین کرنی ہے لڑ سپوز میں لکھ دیتا ہوں زاہد آپ لوگ نے پہلی پروپورٹی یا پہلی ویریابل کو ڈکلیر کیا ہے نا انیشلائز کیا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ دوسرا والا کرنے تو اس کو لگانے کیلئے آپ لوگوں نے کامہ لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا والا کر دیتے ہیں نیم کے بعد جس طرح میں کر دیتا ہوں ہے تو اس کو بعد آپ لوگوں نے کالن لگانی ہے کالن لگانی کے بعد آپ لوگوں نے سمپلی اس پر ایک ویلی دینی ہے 23 اچھا اس کو میں کورس میں بند نہیں کروں گا کیونکہ یہ ڈیجر سے یا انٹیجر ہے ٹھیک ہے جب کوئی وہ ہوگا کیا کہتے اس کو آہ وارچار ہوگا مطلب کی انٹیجر کے علاوہ ہوگا تو آپ لوگ جو ہے نا کامہ بند کر سکتے یہ انٹیجر ہے چنکے تو میں اس لئے اس کو نہیں بند کرتا تو یہ دو پروپرٹی میں نے ایک ڈاکومنٹ میں کر دیئے لاس میں اپنے لوگوں نے کامہ نہیں لگانا ٹھیک ہے ایج ایج بھی انزلٹ ہو گیا نیم بھی انزلٹ ہو گیا میں دوسرا ڈاکومنٹ آف کریٹ کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے کاری بری سے دوبارہ سے آپ لوگوں نے نیم لکھنا ہے نیم نیم کو ایک ویلی اسائن کرنی ہیں جو کہ ہی لیٹ سپوس میں اسائن کر دیتا ہوں اور دوبارہ سے اس کو ایک ایج جو ہے نا اسائن کروں گا اور سوری ویریابل ہو لکھوں گا اور اس کو ایک ویلی اسائن کروں گا اگر سپوس وہ بھی تئیس ہیں کامہ نہیں لگیں گے کیونکہ دو پروپرٹی میں نے پچھلی پچھلی ڈاکومنٹ بھی لگائی ہیں اور اس میں بھی لگائیں تو یہ ملٹیپل ہو گئے ون سے جو کہ زیادہ ہو گئے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ انزلٹ میں نہیں جو ہے نا وہ اس لئے جو تھے کہ اس میں ملٹیپل ڈاکومنٹ آئے اور میں نے یہ بھی بتایا بھی بیچ میں جو آتا ہے یہ ایک ڈاکومنٹ کنسیڈر کرتا ہے مانگو ڈیوی ٹھیک ہے اور میری کو آپ لوگوں نے جب بھی میری لگایا ہے تو آپ لوگ اس کو بند کرنے کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے سٹارٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یہ والا جو ہے نا بڑا بریکٹ لگانا ہے ٹھیک اس طرح ہم بولتے ہیں بڑا بڑا بریکٹ آہ تو وہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم تیسرا والی دیکھ لیتے ہیں تو تیسری والی کو آپ لوگوں نے سٹارٹ کرنے کے لیے لگانا ہے اور پھر سے ایک نیم دینا ہے تو میں دے جاتا ہوں لیٹس اپوز ہمارا اس کے بعد میں نے یہ ویلیو لگائی ایک ریبل لگا اس کو ویلیو دیا لیٹس اپوز اس کے بعد اس کا ایج جو ہم جو ہنا ڈیفائن کریں گے اس کے بعد کالن لگائیں گے اور پھر اس کا ایج بھی دیفائن کریں گے لیٹس اپوز فورٹین ہے ٹھیک ہے تو اس کو بند کریں گے اب یہ چونکہ ہمارے پاس ملٹپل ڈاکومنٹس ہو گئی ہیں ایک ڈاکومنٹس یہاں سے لے کے یہاں تک ہے پھر کام لگائے ہیں اور یہاں پہ یہاں سے یہاں تک دوسرا ڈاکومنٹس ہو گیا ہے اور پھر یہاں یہاں تک دوسرا ڈاکومنٹ ہو گیا ہے آچھا ڈاکومنٹ ہتم ہونے کے بعد آپ لوگ لوگوں نے سمپلی یہاں پہ یہ دیفائن کرنے کے میری پاس جو ہے وہ ہتم ہو گیا اور میں نے سارے ڈاکومنٹس ایڈ کی ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے فنکشن کو بھی بند کرنا ہے جو کہ یہاں پہ آپ لوگ نے سٹارٹ کیا تھا پھر ایرے اسٹارٹ کیا تھا ایرے کے بعد آپ لوگ نے ایک فنکشن جو ہم نے پورٹ کیا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا اس کے بعد آپ لوگیں ہتم کرنا ہے پھر فنکشن ہتم کرنا ہے تو چلی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ انٹر ہوتا ہوتا ہے کہ نہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انٹر ہو گیا اس میں کوئی ایرر نہیں ہے اگر ایرر ہوتا تو یہ سینٹیکس کچھ ایرر ہے ٹھیک ہے تو ٹرک کی بعد آپ لوگ کو پتہ چلے گا کہ یہ تین جو ہے نا ویلیوز یا ڈاکومنٹس انزارٹ ہو گئے ہیں امید کر تو آپ لوگوں کو یہ سمجھا چکا ہوا کہ کس طرح ہم انزارٹ ون کو یوز کرتے ہیں ڈاکومنٹس کو کولیکشن میں جو ہے نا آہ سیف کرنی کے لیے ہیں یا پھر کس طرح انزارٹ میں نہیں یوز کرتے ہیں ایک ڈاکومنٹس کو آہ جو ہے نا ایک کولیکشن میں آہ سیف کرنی کے لیے ہیں امید کر تو آپ لوگ کو یہ سمجھا چکا ہوگا اور آپ لوگوں نے کوئی سکھا ہوگا آہ یہ اپنے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور یہ اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تب تک کے لیے حافظ